اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علشی فاہ ومی کلینک تمہیں ہمڈاکڈر سب در حسین آج کی ویڈیو کا موضوع ہے احتلام احتلام کسے کہتے ہیں نیند کی حالت میں منی کے اخراج کو احتلام کہتے ہیں اب اس کی وجوہات اور ایٹیالوجی اور سیمٹرم پہ ہم ڈسکس کریں گے تو اس کی وجوہات کیا ہیں کہ بڑی عمر میں کمبارے رہنے کی صورت میں یا بیوی سے علیدگی یا بیوی کو طلاق کی صورت میں یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں بکسرت موشت زنی کے بیعث بھی یہ علامات ہو سکتی ہیں بکسرت جن سے مباشرت کے بیعث بھی یہ حالات آ سکتے ہیں بکسرت گرم گزاؤں کے استعمال سے بھی یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں فیش فیالات کی وجہ سے فیش فلمیں ڈرامیں ڈیجیسٹ دیکھنے پڑنے کی وجہ سے بھی یہ مسائل آ سکتے ہیں بعض مریضوں میں قبض کی دیلینہ شکیت کی وجہ سے یہ مسائل بھی آ سکتے ہیں اب ہم اس کی سمٹم پہ جائیں گے علامات کیا ہیں نیند کی حالت میں اگر یہ شکیت بار بار جیسا کہ لڑکوں گروزانہ ہونے لگ دی ہے پریشانی کا بیعث بان سکتی ہیں نفسیاتی کمزوری کی وجہ سے بھی یہ مسائل آ سکتے ہیں منی پتری ہو جاتی ہے جسمانی اور ذہنی کمزوری ہو جاتی ہے بعض مریضوں میں ایک ہی رات میں دو تین بار احتلام ہو جاتا ہے یاداس کمزور ہو جاتی ہے مریضوں میں بعد بات پر غصہ اور جلچرہ پان آ جاتا ہے یہ ساری علامات ہیں اب ہم اس کا ہومی پیتھنگ میں اس کا ٹریٹ میٹ کے بارے میں چلتے ہیں تو ہومی پیتھنگ میں آپ کو پتا ہے کہ یہ علامات پر ہماری ہومی پیتھنگ میڈیسن کا عمل دخل ہے اس میں میاز میٹھنگ میڈیسن بہت مہنی رکھتی ہے اس کے بعد تھوجہ، ڈائسکوریا، سلینیم، سٹیفیز اگریہ، بسلینیم اس طرح کے اور بھی کافی ساری میڈیسن ہیں جو کہ احتلام میں استعمال ہوتی ہیں جیسے جیسے علامات تبدیل ہوتی جائیں گی ویسے ویسے اس کی میڈیسن بھی تبدیل ہوتی جائیں گی تو آخر میں ہومی پیتھنگ کے حوالے سے ہمارا وہی پہلا اور آخری نعرہ ہے ہومی پیتھنگ اپنے اور نسل در نسل سیحت وائیں زیادہ